دارالعلوم دردالعلماء کے طلب آئے عزیز جمعیتی اصلاح کے حال میں یوم جمہوریہ کی مناصلت سے جس کمران کا اندقاد اس یوم کی شب میں منافق کیا گیا رہا ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا ماضی سے گہرا دشتہ ہے اور مستقبل سے گہرا تعلق ہے کل چھپیش جنوری کو جو دن ملکی ستے پر ملایا جائے گا اس کو ریپوپلک ٹی آف دولیہ یوم جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جمہوریہ ایک نوتہ نظر ہے ایک فکر ہے ایک پولیسی ہے ایک سیاست ہے ایک طریبہ کار ہے جس کی جڑے یورپین تاریخ میں گریپ فوسیفی سے یونانی فلسفہ سے ملتی ہے دموکریسی دو یونانی لفظوں کا مرکم ہے جس میں ڈیمو کے معنی لوگوں کے ہیں اور ٹریشس کے معنی حکومت کے ہیں لوگوں کی حکومت ڈی گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لئے اس کا یہ تعارف کرائے جاتا ہے یونان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت ارسپوری جن کو ارسپورٹلی اور عربی میں ارسپورٹلیس کہا جاتا ہے اور ارسپورٹلی کے نام سے بھی گیا جاتا ہے یورپ میں اس نقطہ نظر کو فکری سچے پر وجود عطا کیا گیا لیکن روی ارسپورٹلی جو گریک گورنمنٹ کی وائز تھی اس نے اس جمہوریت کو اس جمہوریت کے حصول اور جوابت اور اقدار کو عاملن قبول نہیں کیا اور پھر رومن امپائر میں وہ مزائن ہوئے طاقتوروں نے کمزوروں پر ایسے ظلم کیے اور اس تیسال کی پلیسیاں استرائشتیاں کی گئے کی کوکومت بتا دریج زوائی کی شکاہ یورپ کے بلکرین بلکرین اور رومن امپائر کے زوال پر اور تفسیر کے ساتھ لکھ چکے ہیں بلکرین 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 امپائر مشہور کتاب ہے حضرت مہنال علی صاحب رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے غروج و زوائی کا اثر میں اس کتاب کے حوالے دیئے کہ رومن امپائر میں کس طرح ظلم ہو رہا تھا اور پھر اس ظلم کا یتیجے میں کیسے زوال ہوتا چلا گیا یہی صورت آئی ساسانی حکومت کی ہوئی ایرانی حکومت فارسی حکومت مجوسی حکومت جو پرشن امپائر کے نام سے جانی جاتی تھی اور اس وقت کی وہ جوروں حکومتیں ایسی ہی تھی جیسے انیس سو نوے سے پہلے صورت یونین اور یو ایس ایس آر امریکہ اور روس کی جیسے طاقتیں تھی اور یہ طاقتیں کوئی دنیا کی مالی بنی ہوئی تھی ہیں آجی دنیا صورت یونین کے نور تحت اور آجی دنیا امریکہ کے مال تحت جو صورت حال امریکہ بیسنی صدی کے آخر تک قائم رہی ہے بڑی صورت تحال پرشن امپائر اور رومن امپائر کی تھی لیکن تاریخ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان جب طاقت حاصل کرتا ہے اور اس کی طاقت پڑھتی کے لئے جاتی ہے تو اس کا فراؤنی اکتاری ہو جاتی ہے کیونکہ ظلم پر آمدہ ہوتا چلا جاتا ہے اور کمزور بستے ہیں غلاموں پر خاصتوں پر رسالب کے بھاپ بھوڑے جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ اس تحساب ہوتا ہے پچھوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور جو بھی غریب محروف مزگین ہیں ان کے ساتھ وہ سب کچھ روا رکھا جاتا ہے جو انسانی نوتا ہے نظر سے بلکہ جائز نہیں یہ صرف دہائی دنیا کی بڑی طاقتوں میں رہی ہے اور پھر اس کے بعد ان کا وہی انجام ہوا ہے جس کو قرآن پاک میں جا بجا اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کتنی ایسی آوردیاں تھی جن کے لوگوں میں ظلم کیا اور انہوں نے ان کو تحس تحس کر دیا سب گروف میں ان کو لیا اور ان کو کس طریق پا ہی جو رہا دیا رابر ایمپائر اور پرشیر ایمپائر سے پہلے دنیا کا حال کیا رہا اور کتنی بڑی بڑی حکومتیں زوائی کچھین ہوئی ہیں اور ان کے اسپار کیا تھے وہ تاریخ کتنی واضح نہیں ہے لیکن جانتے تعلق ہے ان دو بڑی طاقتوں کا تو ان کی تاریخ اسلام سے نیتی ہے اسلام کا ظہور شروع ہوا اور ان دو طاقتوں کے مزاری پوری دنیا میں چل رہے تھے قرآن پاک جس کو اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ زار الفساد فی البھرکی والمحلی بنا کسدت اید الناس لیوذیقہم عطل لذی عاملو لعنہم یرجعو کروشن اور فساد غالب آمیہ ہے دنیا میں تلیم ہو یا خوشکی سمندروں میں دریاؤں میں خوشکی میں ہر جگہ ذلو ہے استحصال ہے انعاقی ہے ہر جگہ طاقت کا نشہ ہے فیرونیت ہے اس کو قرآن پاک نے الفساد کے لفظ سے تعبیر کیا بہت ہی جامع لفظ ہے صلاح کے خلاف فلاح و بیبود کے خلاف جو فش بھی ہے وہ فساد ہی فساد ہے فساد عقیدے کا ہو فکر کا ہو نبتہ نظر کا ہو عمل کا ہو سیاست کا تمردن کا تعلیم و تنبیت کا کسی ہی نوعیت کا فساد ہے تو بہرحال وہ الفساد کے زمین میں آتا ہے تو دنیا کرمشن مطلع تھی یا ناکی کی ضرورت آئی تھی جب اسلام کا ضرور ہوا اور پھر اسلام کس طرح سے آگے بہا مکر مقربوں میں کون سے پھر سامنے آئے کل قدیر مقرب میں کیا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد کی تاریخ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے اور مدارس کے طلب جہاں تک تاریخ ہیں وہ اس تاریخ سے بڑی حد تک واقف ہوتے ہیں ان کی کونس پر یہ جسا ہے تو دنیا کے نقش کو لفتی کرنے کا کام یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساتھویں صدی عیسویں سے آج بیسویں صدی او اکیسویں صدی تک اگر کیا ہے تو اسلام نے کیا ہے لیکن اسلامی طاقتوں کا خروج کا دور بھی رہا ہے اور پھر ان کا بھی زوائی کا دور سامنے آیا ہے اگر ماضی بے اسبابِ زوائی ظلم اور استحسائی کی شکل میں رہے ہیں تو اسلامی طاقت کے بھی زوائی کے اسباب ظلم اور استحسائی کی شکل میں سامنے آئے ہیں وَمَمَا صَمَنَّهُمْ وَلَا تِمْكَانُمْ اَنفُسَهُمْ يَسْلِبُونَ سب نے یہی کیا اور یہی کہیں ایک جو رائے جاتی رہے ہیں اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے تِلِقَ الْاَيَّامُ نُدَاوِيُّ حَاوَيْنَ الْنَاسِ داخل دن کی ایک گردش لوگوں کے درمیان ہوتی رہتی ہے اللہ اس کو کرتا رہتا ہے ہمیشہ کسی ایک فرد کے لیے یا ایک خاندان کے لیے ایک قبیلے کے لیے اقتدار کا پڑھتا لکھ نہیں دیا جاتا ہے اقتدار آتا ہے اور جاتا ہے آتی ہے چھاؤں ہوتی ہے رات آتی ہے ایک دن آتا ہے یہ گردش لیل و نہار کی جس طرح ہے ایسے ہی گردش حالات کی ہے گردش اقتدار کی ہے گردش اروج و زبان کی ہے یہ سلسلہ بہرحال چلتا رہا ہے چل رہا ہے چلتا رہے گا آج کی جو موجودہ دنیا ہے یہ دنیا دو عظیم جنگوں کے بعد تشکیل بائی ہے جن میں ایک جنگ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک اور دوسی جنگ انیس سو چھویلیس سے انیس سو اٹھالیس تک پھولی ہے اور یہ دونوں جنگیں یورپ میں ہوئی ہیں یورپین طاقتیں جن کا مذہب ایک، تہذیب ایک، تبطل ایک، ان کے درمیان ایسے اسواق اسی ظلم اور استحصال کے نتیجے میں پیدا ہوئے جس کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ایسی بھیانت جنگیں یورپ میں ہوئی ہیں کہ جنہوں نے کروڑ ہا کروڑ انسانوں کو موت کا لکمہ تھر بنا دیا لاکھ دوزاک نہیں کروڑ ہا کروڑ انسان بھوڑ دیئے اور نئی سنتی دنیا میں جو انڈسٹریلائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا وہ انڈسٹری صرف تبطلی چیزوں کی انڈسٹری باقی نہیں رہی بلکہ وہ انڈسٹری ہتھیاروں کی بند بھی اور ہتھیاروں کی طور کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ہر ملک کی یہ کوشش رہی کہ دوسرے ملک کے مقابلے میں ہمارے پاس اتھیار زیادہ ہوں اور اپٹو ڈیٹ ہوں اور زیادہ ہلاکت پہنچانے والوں کو نتریجہ اس کے لئے ہوا کہ یورپ میں یہ دو بڑی جنگیں ہونی دن سے ایشیا متحصر ہوا امریکہ متحصر ہوا اور اینا چاہیئے لئے امریکہ متحصر ہوا اگرچہ وہ بہت فاصل بڑھتا لیکن امریکہ برطانیہ کی طالوں نہیں رہا کمیلن سے فکر آج بھی اس کا دوار برطانیہ کی دوارہ ہے اور دوسری جنگیں عظیم میں امریکہ بھی داخل ہو گیا لائے کہ یہ دو عظیم جنگیں یورپ پہ ہوئی لیکن سب سے بڑا مقصان ان کا مسلمانوں کو گناہنا بنا بلکہ سوچ ترکی کی خلافت عثمانی تھی اس کا بفیاں اجر دیا گیا اس کے چسرے کر دیا گئے اور عالم اسلامی کے ممالک کو پور ترکی خلافت سے الگ کر دیا گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ پوری قوت کے ساتھ شروع ہو گئی اور عمل پہ لائی جانے لگی اور دوسری جنگ عظیم تک پہنچتے پہنچتے دنیا کا ایک دوسرا نقشہ تھا یا کلی اگیا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ پہلی جنگ عظیم کو بڑکانے والے اصل میں زائمس تھے یہودی کے سہیونی تھے اور دوسری جنگ عظیم کو بڑکانے کا کام انہوں نے انجام دیا اور زائر کے ان کا مقصد یہی تھا کہ جو طاقتِ حابی رہی ہیں جو مملکتِ غالب رہی ہیں اور جن حکومتوں میں وہ اقلیت کی حیثیت سے صدیوں سے آباد رہے اور روکتاً روکتاً ان کے خلاف ہمار اٹھتا رہا اور ان کو قتل کا نشانہ بنایا گیا اور ہزاروں نارفوں کی قادرات میں یورپ کے مختلف بلکے میں ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو دربدر کیا گیا یہ ان کی بڑی اندرناک تاریخ ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے نمیان بہت بھیانک لوائیاں رہی ہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے جو سازش کی تھی اس کو سوری پچھوا دینے کی اور اپنے زام میں انہوں نے سوری سوری پچھوا دیا اور کمال یہ ہے کہ اپنی ایک ایجنٹ کو جو پون کہلاتا تھا عیسائیت کے اندر داخل کر دیا اور اس نے پھر عیسائیوں کو بھی یہی سمجھا دیا کہ عیسیٰ کو سوری پر چھوا دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو زندگی کی اور پون ایسائی ہو گیا عیسیٰ سے متحصر ہوا اس نے تورہ کری اس طرح وہ عیسائیت کے اندر داخل ہو گیا اصلاً یہودی تھا یہودی رہا لیکن اس نے عیسائیت کو مسک کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد سے دور سامنے آتا رہا اس میں بڑی بھیانک جنگیں ہوتی رہی ہیں اور پرام پاک نے ان کے حوالے دیئے ہیں وقالتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى الشَّيْءِ وقالتِ الْنَصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى الشَّيْءِ محبیت لون الْكِتَابِ دوہا ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں اور سکھ نفی نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی عبادت غانت ہوتے ہیں چرچ اور کلیسہ اور سرگار ایک دوسرے کی عبادت غاہوں کو ختم کرتے ہیں قرآن میں کہا گیا اصلا برمن منع مساجد اللہ ان يذکر فی اسموه و سعا فی خوابها یعنی مسجدیں اس سے مراد نہیں ہے ایلے کہ آیتِ کلیمہ جس قبط نازل ہوئی اس لبتو بھی مسجدوں کا وجود شروع کو آتار اسی کوئی سورة علی تھی کیونکہ مدین منبرہ میں جو مسجد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی سورة علی بقرہ میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے تو اس مسجد پر تو جزی کو حملہ کرنے کی کوئی عمدی نہیں ہوئی اس مسجد سے لوگنے کا کوئی سوالی نہیں تھا یہاں تو حقیقت جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس سب کا حالہ دیا گیا ہے کہیں کہیں اس کے الگ الگ نام کی ذکر کر دیا گیا ہے وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضُ اللَّهُدِّ وَالصَّوَامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِلُ يُذْخَهُ فِي حَسْبُ اللَّهُ کَثِيرًا تو یہاں بیعہ کی جمعہ ہے تو اس سے مدر کلیسہ ہے اور سلاوات سلاک کی جمعہ ہے اسی سے سویوٹ نکلا ہے سویوٹ کرنا یعنی آداب کرنا اور اس کے معنی ہے سینگواب کی یہودیوں کے معابت کو سلاک کہا گیا ہے اور عیسائیوں کے معابت کو بیعہ کہا گیا ہے جس کی جمعہ بیعہ ہے تو یہ مرمائے میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہوتا کہ آپ کو باطن کی کشمقت جاہی رہتی ہے مقابلہ جانی رہتا اگر یہ نہ ہوتا حق والے سا جھکا جاتے دف جاتے باطن والے دن دناتے رہتے حق شیطانی طاقتوں کو ملتا رہتا تو روئے زمین پر اللہ کی عبادت تب کوئی گھر شاکی نہ رہتا نہ شخص رہتا نہ کلیسہ رہتا نہ مسجد رہتی نہ خانقہ رہتا شیطانی طاقتیں اللہ کی عبادت کے خلاف ہیں اور اس کی کوشش یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت نہ ہو سکے یہی ان کی محب ہے اور اسی میں گوبت کے ساتھ لگی رہا ہے جائے کہ جب ہم شیطانی طاقتوں کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے غیر مرئی شیطان سے پران نہیں ہوتے ہیں تو غیر مرئی شیطان تو اپنا عمل کرتے ہیں اور جو مرئی شیطان ہیں ملبوس اور مشبوط شیطان ہیں جن کو قرآن میں شیاطین انس کھا گیا ہے وہ شیاطین الجن کا کردار پورے طور پر ادا کرتے ہیں اور کیونکہ وہ ہی ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ ہی اصلاً کارنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ذنبنی کی طرف سے ہوتا ہے تبراہی گھنی بچاتے ہیں وہ داقتیں تو ایسی ہیں کہ وہ جو تمہیں دیکھتا ہے تم لوگ نہیں دیکھتے ہو جس کو نہیں دیکھتے ہو اس کی طرف سے ممباری نہیں ہوتی ہے اس کی طرف سے تماکیں نہیں ہوتے ہیں جو یہ سب مجھ کرتا ہے اس کا ایجنڈ ہوتا ہے تو شردانی طاقتوں کا یہ عمل رہا ہے اور انہانالہ کی طرف سے یہ نظام رہا ہے کہ مقابلہ ہوتا رہے مقابلہ کبھی بند نہ ہو پائے ہر دور میں مقابلہ چلتا رہا ہے چلتا رہے گا اس لئے اپنی طاقت میں جانوت اور تعلوت کی لڑائی کا خاص طور پر اس لئے بطرہ میں حوالہ دیا ہے اور اس لئے ایک مثال کے طور پر ایک موڈل کے طور پر پیش کیا ہے تو یہ صحیح پیش کیا گیا ہے کہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی سنت سے تعلق رہتا ہے اور یہ نظام رہی کے قصہ ہے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے گا اور لوگ امن و آفیت کے ساتھ رہیں گے اور چاہیے کی بانسلی مجھائیں گے اور ٹکراؤ نہیں ہوگا تو وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ فہم کی زندگی بزار جائے وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضِ اللَّا فَاسَادَةِ الْعَرْضَ اگر یہ تکراؤ نہ ہو تو زمین میں سوائے طرف سن کو کچھ نہ رہے زمین بے بربار ہو جائے تباہ ہو جائے اسی تکراؤ سے صحت قائم ہے اور یہ ایک ایسا فطری نظام ہے جس کو اللہ نے بودوں میں رکھا ہے جانداروں میں رکھا ہے تمام چیزوں میں رکھا ہے حمارہ آپ جو اپنا جسم رکھیں ہیں اِس جسم میں کروڑہ کروڑ جراسین ہیں، سہت کے اور بہت سے جراسین بیماری کے باتے رہتے ہیں داقل ہوتے ہیں تو اگر آپ کے اندر کی فوق ان جراسین کی جو صحت کے... طاقتور ہے بیماری کے جراسین سے وہ partisوں سےکار ل 먹고 شکست ہوتی رہتی ہیں اور اگر آپ کے صحت کے جراسین کمیزور پڑ گیا ہے تو بیماری کے جراسین غالب آ جاتے ہیں یہی صحت اور exoper ماری کا فلسفہ ہے اور یہ میڈیکاوی قالب میں پڑھایا جاتا ہے انسانی جسم ہو یا حیوانی جسم ہو یا غباتی جسم ہو سب کو دماؤں کی ضرورت ہے سب کو بیکٹیریہ کی ضرورت ہے اسے سب کو بیکٹیریہ کو مارنے والی دماؤں کی ضرورت ہے اور یہ سلسلہ طاقتوں کا مرئی و غیر مرئی جیسے شیطان غیر مرئی ہے ویسے جراسیم غیر مرئی ہیں یعنی غیر مرئی اس معالم ہے کہ ان آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھا جا سکتا ان کو دیکھنے کیلئے دوسری آنکھیں چاہیئیں جیسے شیطان کو دیکھنے کیلئے نبی کی آنکھیں چاہیئیں تھی کہ نبی نے شیطان کا مشاہدہ کر لیا اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے روحانی آنکھوں سے غیر مرئی اشیاء دیگا دیتا ہے لیکن عام طور پر وہ نظر لیا ایسی خودفین کے ذریعے جراسیم اور میکٹیریہ کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے مقابلے کو دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کی ذراسیم اور صحت کی ذراسیم میں کیسے کشمکش ہے اور اس کشمکش میں صحت کی ذراسیم فتح کیسے حاصل کرتے ہیں کون سی دوا ہے جو ان کو طاقت پہنچاتی ہے اور کون سی دوا ہے جو انہیں کمسور کرتی ہے اور شکست دیتی ہے تو انٹی بائیٹک دوا سے ان کے خلاف بمباری ہوتی ہے ان کے خلاف حملہ ہوتا ہے اور بیٹومیس کے ذریعے سے طاقت فرام کی جاتی ہے ہتھیار فرام کیے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نواتی دنیا میں بنائی ہے ہیوانی دنیا میں بنائی ہے اور انسان روز برہ زندگی میں اس سے گزرتا رہتا ہے اس لیے اس حقیقت پہ تو بہرحال یاد رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو اس طرح سمجھانا چاہتے ہیں کہ بس دنیا گویا پھولوں کی سیج ہے اور راستہ نہائیت ہموار ہے اور آرام کے ساتھ چین کی بازتی بجاتے ہوئے سفر کرتے چلے جائیے آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے اگر ایسا ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق انبیاء ہوتے صدیتین ہوتے صلحہ ہوتے اور یا ہوتے جب ان کو یہ راستہ ہموار نہیں ملا اور ان کو تکرانا پڑا اور مقام نہ کرنا پڑا اور سکھ دوسروں سے نہیں اپنے اندر کے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا یا ہی نبی جاہد کفار والمنافقین والمص علیہ نبی کو جہاں یہ حکم دیا جارہا ہے کہ کفار سے مقابلہ کیجئے وہاں دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ منافقین سے مقابلہ کیجئے اور منافق وہی ہوتے ہیں جو اپنے اندر ہوتے ہیں اپنی صفحوں میں ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں وہ طلبہ ہوتے ہیں وہ اساتذہ ہوتے ہیں وہ زنسیارت کرنے والے ہوتے ہیں وہ شہری ہوتے ہیں وہ دیانتی ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی کا فرام ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں جائے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے ہوئے یا پرائے ہو مسئلہ یہ ہے کہ قدافوں کی سنت کہاں پر چل رہیے کہاں نہیں اس تاریخ کو زہن میں رہتے ہوئے اب یہ دیکھنا چاہئے کہ جمہوریت کا جو لرس ہے جو کہتے ہیں کہ یونان سے شروع ہوا اور اس کے بعد ستنگی صدی میں اس کی تحریک یورپ میں چلائی گئی ہے تھرنی صدی میں قوت کے ساتھ اس کی بات اٹھائی گئی لیکن موجود اس کے کہ دموکریسی کی بات امریکہ میں فرانس میں اور دیگر گلکوں میں تحریک کے طور پر سامنے لائی گئی لیکن ان دنیا میں جو منظر دیکھا وہ یہ کہ بیشویں صدی شروع ہوئی تو بیانت اس ان کی دو جنگیں ہوئیں ملوم یہ ہوا کہ یہ درست اور یہ واز اور یہ پند اور یہ دسیریت اور فلوسفی اور تھنکنگ اور پروفیسرشپ اور یونیورسٹی کے لیکچرز سب ہوا ہوئے یہ ساری چیزیں عملی زندگی میں داخل نہیں ہوئیں یہ دنیا کا ایک دوگلاپن ہے انسان کا یہ ایک ایسا دوگر چہرہ ہے اور یہ ایسی منافقان صورت حال ہے جس میں خاص طور پر حکم ہوترہ رہے ہیں عوام تو پستے رہے ہیں مظلوم رہے ہیں لیکن جو اقتدار کی باقتور حاصل کرتے ہیں وہ عوام کو نشہ پھلاتے ہیں وہ ان کو ٹرنس دیتے ہیں وہ ان کو ٹھوکے میں رکھتے ہیں وہ ان کے سامنے خودصورت اسطلاحات پیش کرتے ہیں وہ ان کو بھلائیوں میں پھٹکاتے ہیں تاکہ وہ اصل حقیقت کو سوشی نہ پڑھیں آج صورت حال یہ ہے کہ پولیٹکس یعنی سیاست کا مظلوم یونگلسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے تو اس میں خاص طور پر شتارت سیاست بمعنی شتارت سندھائے جاتا ہے سیاست چالاکی ہے سیاست عوام کے خلاف ایک ہنرمندی ہے سیاست ایک دھوکہ ہے سیاست ایک فرید اور اس سیاست کو میکوویلین پولیٹکس کہا جاتا ہے میکوویلی یوروپ کا مفقر ہے جس نے سیاست کے جو اصول دیا ہے فکر دیا ہے وہ مقنی ہے شتارت پر دشری پر پر فرید پر جس بہت جتنا زیادہ آپ جھوٹ بلن مائر کر دے سکیں گے جتنا زیادہ آپ عوام کو بہتا سکیں گے اتنے ہی اچھے سیاست کر سکیں گے اتنے ہی آپ کامیاب مقتدرہ قائم کر سکیں گے یہ ظاہرے کہ جب پولیٹکس ایسی ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو پولیٹیس پیدا ہوں گے جو گورنرز پیدا ہوں گے جو منسٹرز پیدا ہوں گے تو اسی من کے باہی ہوں گے اور جب اس من کی معارض رکھیں گے تو پھر کسی حقیقت کے چلی اپ ہوگر ہو جائے گا جمہوریت میں معنی ہو جائے گی سکولرزم کے جو چاہیں یہ معنی دی جانے لگیں گے نیشنل لیزم کے معنی بدل جائیں گے یہ محض خصورت الفاظ ہوں گے جن الفاظ کے ذریعے سے آنکھوں میں دھول چھوکی جائے گی اور دھوکر دیا جائے گا تو جہاں تک تعلیم خیل یورپ کا پہلی جنگ عظیم کے بار لیگ آف نیشن قیم کی پوری دنیا کے درمیان اتحاد پیدا کرتے ہوگے ایک ایسی تنظیم کو وجود بلایا گیا جس سے اب انسانیت کے لیے عدل انصاف کا انتظام ہو اور انسانی حقوق کی رہائیت رکھی جائے اور یہ آپس میں جھگڑے نہ ہو اور جنگ نہ ہو اور جنہوں نے یہ جنگ بھڑکائی تھی ذہنس جنہوں نے یہ جنگ بھڑکائی تھی وہی اس تنظیم کے قائم کرنے میں پیش ٹیشن ہے یہ بھی تربہ تماشا ہے اور تاریخ کی بلعجبی ہے کہ اس تنظیم کے پیچھے نوے پچانوے فیصد یہودی افراد تھے جنہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا لیکن اس تنظیم کو قائم کر کے دوسری جنگ عظیم میں یورپ کو چھوک دیا اور پہلی جنگ عظیم میں جتنے لوگ مارے گئے اس سے زیادہ دوسری جنگ عظیم میں لوگ کو مارا گیا پورا یورپ چھلست کر گیا اور اس لے ملکوں کو خاص طور پر جو بلقان کا علاقہ تھا یورپ کا مشرقی علاقہ ترکی سے دے مسکو تک روس تک جنوبی علاقے تک ملک تھے جو خلافت عثمانی کے بات تھے جہاں بہت بڑی تعداد مسلمان تھے جہاں انتظام میں مسلمان کے حات میں تھا تو اس کو تو دیا گیا اور مشرقی یورپ کا حصہ بن گیا مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کو ایک کر دیا گیا لیکن پہلے اس بری طرح دوڑا گیا کہ ان کی ساری مملکتیں اور ان کی حکومتیں زیر زبر کر دی گئی اور ان کی طاقت کو ترہم بہنم کر دیا گیا یہ وہ دور ہے پہلی جنگی عظیم اور دوسری جنگی عظیم کی درمیان کا اور اس کے معباد کا کہ اس میں حکومت کے اہم نفوس کے جو مقامات ہیں اور جو اہم ترین مناسب ہیں ان میں کسی لکسی طرح یا تو زائنسٹ یا اینکلکن کرسچنز یا ان کے ایجنٹ داخل ہوئے جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ پورے یورپ پر اندرون اخوانہ قبضہ یونیوں کا ہوگیا اوپر سے حکومت عیسائیوں کے ہاتھ میں پارلیمنٹ میں اکثریت عیسائیوں کی ہے عوام سب عیسائی ہیں عام عیسائی ہیں جن کے دلوں میں تاریخ کی نفرت یں ہوئی ہیں لیکن حکومت کا بنیا کی دھانچہ ہے وہ یونیوں جہار میں آگیا وہ اس طرح داخل ہو گئے اس کے لئے دو سو سال تقریباً مہنت کی ہے سو پوری دنیا کی حکومت ہو کہ سر ان کے ہاتھ دھا گئے یہ ایک ایسی برسرار تاریخ ہے اور اس تاریخ میں سب سے زیادہ اہم کردار ایک انظیم نے ادا کیا جس کو جانا جاتا ہے فری بیسن تحریک کے نام سے معصومیت جس کو ہمارے یہ کہتے ہیں یہ جہودی جہاں فری میسن تحریک کا لاج بناتے وہ ایک اقامت گاہ ہوتی ہے اور اس میں مختلف قسم کے کلچرل پروگرام کیے جاتے ہیں انسانی بنیاد پر پاتے ہوتی ہیں اور جو عالی طبقہ ہوتا ہے اس کے درمیان رابطے ہوتے ہیں کلپس خائم کیے جاتے ہیں کھیل کے بھی کلپس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے کلپس ہوتے ہیں یہ اس کا مظہر ہوتا ہے لیکن اس مظہر کے اندر جو اصحاب نفوخ ہیں ان پر گریف کیسے حاصل کی جائے اس کی بڑی خطرنا کو گہری سازش ہوتی ہیں اور اس طرح لئے کہ اس طبقے نے اتنی زبردست جد جہد کی اور سلطنت عثمانیہ کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ 1948 میں فلسطین کے قلب جگر میں ان زیولیس کی حکومت قائم کری گئی اور اس حکومت کو قائم کرنے کے لئے بلکانیہ کے وزیر خارجہ بین فور میں فیصلہ سادل کیا تھا اس ہی فیصلے کی ونیاب کر اس کا نفاظ ہوا پہلے بلکانیہ کے آت میں فلسطین آگیا اس کے زیر انتظام آگیا اور اپنے زیر انتظام اس نے فلسطین کی جغرافیائی صورت حال تبدیل کرنا شروع کی اور آبادی کی تبدیل شروع کی اور اس کے بعد یہ ویلیوں کو آباد کرنا شروع کیا اور یہ بڑھتے بڑھتے انیس اور تائیس میں اس تک پہنچی کہ اس کا اعدہ کر دیا گیا کہ اس کا قیام ہو رہا ہے تو اس رائیم کی قیان کا مدل یہ نہیں ہی چھوٹی سی مملکت یہ قائم ہو گئی بلک پور یورپ اور امریکہ اور رشا اور شائنہ اور دنیا اسرائیلی گورنمنٹ کرنی ہے بلکہ وہ ورل سینٹر ہے اور یہ ورل سینٹر پوری دنیا پر فری میسن تہلیق اور اس جیسی پر اسرار تہلیق کے ذریعے حکمرہ ہے اسی لیے عوام لاپوں کی تعداد میں اگر حکومت کے خلاف نکلے اور احتجاج کرے تو حکومت تنکے کے برابر ان کے احتجاج کو نہیں سمجھتی جب افغانستان پر حملہ کرنے کا امڈیقہ نے فیصلہ کیا اور جب اراغ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ وہ دور تھا جس میں لاکھوں عمام لندن کی شوقوں پر آگئے واشنگٹن کی شوقوں پر آگئے امریکہ میں برطانیہ نے ظاہر ہوئے کہ اس جن میں امریکہ کو نہیں بسنا چاہیے اور برطانیہ کو ساتھ نہیں دینا چاہیے لیکن کیونکہ اندر سے زونست تھے اندر سے یہ جس تنظیم سے جڑے ہوئے لوگ تھے اور ہیں اس تنظیم کے اشارے گزر تھے اس لیے لاکھوں عمام کی حکومت عوام تنوان ہوگی ہوتی وہاں عوام کی اتنی قیمت بھی نہیں کیونکہ بات سنی جائے اور ان کے دعاوں کو قبول کی رہے ہے یہ مصد دہا ہے جس سے آپ لوگ اندادہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کون کر رہا ہے حکومت عوام نہیں کر رہا ہے جمہوریت کے لفظ استعمال کیا گیا ہے اور آنکھوں میں دھول چھوڑ محصود ہے اللہ اقبال نے دیوان میں جمہوریت کا مزا پھنایا اور لیڈ آف نیشنز کو ابلیس کی منجز سے شورا کر دیا اور یہ بتایا کہ جمہوریت نام ہے لیکن بلترین ڈپٹیٹر شیف اس کے اندر چھپی گئی جمہوریت ایک لبادہ ہے جمہوریت ایک جبا ہے جمہوریت ایک پیرہن ہے اور یہ پیرہن اس دل کو پہنے آجاتا ہے جو ابلیتی طاقتوں کا مالک ہے اور جو انسانیت کا جشنف ہے اس نے اس لباس کو استعمال اس لئے کیا ہے تاکہ ہاں کو میں دل چھوٹ گیا گیا جب جنگ عظیم سانی کا اتتام ہوا تو پھر اس تنظیم کے اثرات کیونکہ ایسا محسوس پہ آیا گیا کہ نظر نہیں آئے اس میں نئی تنظیم کی ضرور تھے تبھر یونائیٹڈ نیشنز آرگانیزیشن یو این او اقوان مکتہدہ اس نمو سے وہی اراد آنکھ گئے اور سہیونی یہودی مقالب پورا انترام یعنی خاص اور اسی کے نتیجہ ہے کہ انیس سو آٹالیس میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں لائے گیا تو اس وقت صدق آج تک 2015 2016 تک ایک قراردار بھی اسرائیل کے خلاف ایسی منظور نہیں ہوئی اسرائیل کون سے اس طرح ایکشن لیتی ظلم اور عبارد کے ساتھ ظلم کا رویہ تیار کرنے پر جیسی کاروائی وقوان متحدہ کی طرف سے خوالستان کے خلاف ہوئی سومالیہ کے خلاف ہوئی عراق کے خلاف ہوئی اور مختلف بلکوں کے خلاف ہوتی نہیں وہ فورا ہوئی جیسی کاروائی اندونیشیا میں کی کارو جگر دوار گیا اور دارفور کا علاقہ علاق کر دیا گیا کہ جب بھی مسئلہ آتا ہے عمد مسئلیمہ کا تو فورا اکمان متحدہ اتنی مشیق ہو جاتی اتنی متحرک ہو جاتی اتنی جلدی فیصلے کرتی اور اتنی جلدی میٹنگیں کرتی یہ اقل حیرن ہو جاتی اور روزانہ بہترین طریقے پر فیلسپیکر کو مانا جاتا گچلا جاتا پر جیلوں میں بہترین مسائل کیے جاتے گھولیوں سے سامنے بھون دی جاتا لیکن ان کے خلاف کاروائی ہوتی بھرکی ان کی مدد ہوتی اور جب ان کے خلاف کوئی کاروائی منظور کی جانے لگتی ہے تو کاروائی ہوتی ہے اس کو منظور ہی دی جانے رکھتی ہے تو امریکہ بھی تو پاور استعمال کرتا ہے امریکہ بھی تو پاور استعمال کرتا ہے رشا اور دی درد بھی تو پاور رکھنے والے وہ سب اندر سے ساتھ دیتے ہیں اوپر سے کچھ بھی بیانات دیں لیکن وہ ساتھ دیتے ہیں یہ کھوی کتاب کی طرح ہے جس میں کسی طرح کا کوئی اشکال ہے ہی نہیں آج دنیا یہ دیکھتی رہی کہ مصر میں جنگولی حکومت علی خواہ المسلمون نے اور دیگر اسلامی تنظیم نے مل کر قائم کی اور ڈاکٹر مرسی صاحب ان کے صدر بنائے بچہ اس مل کو دیکھ رہا ہے جو مذاری ہو رہے جو ذاتیاں ہو رہی ہیں اخبار میں خبریں آ رہی اور اخبار میں حکومت جو چاہر اشائد کروار رہی ہے یا تیوی پر جو کچھ آ رہا حکومت کے انشاء رہا ہے جو مخالف کی ریڈیو سٹیشن اخبار ہے اس کو سپتال کی مریضوں کو نمازی کو میں نے معصوم بچوں کو جس نے بڑیوں کا نشان ہو دا راست نشان ہو دا ہے حضار کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا میدان رابیہ میں میدان تحریر میں مختلف مقام پر یہ مظالم کی یہ بھولے بندوں لیکن اخوام اختیرہ تماشبین بنی رہی بلکہ خوفیہ طور پر اندر اندر تائیر کرتی نہیں سی سی کی بدت ہوتی نہیں جو چاہ کے ظالم وقت کے فیرون تھے ان کے وہ بدت فرام کی رہی اور کھلا مان لائس بشار کا ہے کہ شام میں تقریبا سالے چار پان سالے کے اندر کہا جاتا ہے کہ پان سے دس لاک کہا جاتا ہے کہ پچاس ساٹ لاک کو ترکی میں شام سے جو لوگ حضرت پر مشبور ہوئے اور بڑی قیاد لبنان میں بڑی قیاد قردن میں اور بھی مختلف گلکوں میں یاد کہ یوروپ میں پنا لینے پر مجبور ہو رہے یہ سب تماشا خوان متحدہ دے رہی تنظیم تماشا دین میں نہیں ہوئی میٹنگ یں ہو رہی ہیں خیصلے ہو رہے ہیں جنیوا میں میٹنگ ایک اور میٹنگ نمبر دو سب جمع ہوتے ہیں بات کرتے ہیں یہ ابلیس کی مجلس شورا کی دچالی کا جوائی آئی یہ طاقوں میں پھول چھتنے کے طریق آئے کار اس میں صرف بسلے کو تالنا الچھانا دیر لگانا فیصلہ نہ کرنا اور جو رب کا ظالم حسب سے بڑا فیرون ہے اس کو خفیہ سپورٹ فرام کرنا اور اس کے بقا کا کام کرنا اور اس کے مقابی میں جو تنظیم ہیں ان کو توڑنا ان کا مفادلہ کرنا یہ اس کا مشن ہے اس لیے بڑی مشکل یہ کہ ہمارے ملک کا دستور یہ ہمارے ملک کے دستور کی کتاب ہے اس کا اردو میں کی ترجمہ اور ہندی میں ترجمہ ہے انگلیش میں اور بھارت کا آئین یہ آئین 1928 لے یونائٹن قیلیشن کا جو چارٹر تیار کیا گیا پوری دنیا کے ملکوں کے لیے جو حقوق تیار کیے گئے انسانی حقوق تیار کیے گئے ان کی تفصیلات تیار کی گئی ان حکومت کے نظام اور انتظام کے وائرے میں بہت سی باتیں جو تیار آئین ان کو سامنے رکھا گیا اور ان کو سامنے رکھ ہمارے اس ملک کا قانون بنائے گیا جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے قوانیت سے مدد لی گئی اور اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ جو قانون جو آئین جو دستور سامنے آیا ہے اس کتاب کی شکل میں یا اس طرح کی جو بھی کتاب شاہد کی گئی ہے اس کی شکل میں جو قانون سامنے آیا ہے اور قانون بہت اچھا بہت خوبصورت بڑا انسانی قانون ہے اس میں اقدار کا اور انسانیت کا پورا لحاظ رکھا گیا لیکن وہی صورت آرک کے جو گریپ فلوسفی اور گریپ ڈیموکریسی کی ہوئی رومن امپائر میں اور اس کے بعد فرانس کے انقلاب امریکہ کے انقلاب کے بعد جو منظر یورپ کی جنگ عزی میں اور جنگ عزی میں دیکھا گیا اور جس طرح جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی دھجیر بڑا دی گئیں وہی صورت آرک اس ملک کی ہے کہ اتنا اچھا قانون اس ملک میں بنائے گیا لیکن اس قانون پر عمل کی تصویر اگر اس وقت سے لے کر آج تک پچیس سے تیس ہزار فسادات ہو چکے لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو دھولی گائدر کی طرح کا ٹھا گیا جمش پیگر اور راور کیلہ سے لے کر مراد آباد اور میرد تک گجرار تک اور بمبئی تک اور کشمیر تک اور کیرانا تک ملک شاید کوئی حصہ ایسا رہا جو فرطوانیت سے اور ظلم سے اور قانون کو توڑنے لاقانونیت اور بدونوانی سے محفوظ رہا ہوں اس لیے ایک بڑا سوالیاں انشاء ہیں کیا صرف اصول تیہ کر دینے سے قوم یں صدرت آتی حکومتوں کا انظام صحیح ہو جاتا یہ اس کے لئے کچھ اور کرنا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ کو یہ بتائیں جہاں کہ ہمارا یہ ملک جو ایک طویل جد جہد کے نتیجے میں آزاد ہوا تھا جس ملک پر مختلف ممگا کرتے ہوں کہ حکومتیں رہیں کبھی بدستوں کی رہیں کبھی ریاستوں کی شکل میں بٹا ہوا رہا اور متعدد ریاستیں الگ خاندانوں کے ہاتھوں میں رہیں ان کے درمی تقرام ہوتے رہے تلک یا جا بلو آب الناس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے ازار سال کی تاریخ دیکھئے ایک ازار سال کی تاریخ دیکھئے تو نتو مسلمان بھی متفقہ طور پر چین سے رہے حکومتیں کبھی گوغل کی ہیں کبھی طغلہ کی ہیں کبھی کسی اور کبھی کسی کی شہرشاد سعودی کا دور آیا ایک دور باپی نہیں رہا یہ نہیں ہوا کہ مسلمان کی جماعت آئی گی اور اس نے یہاں پر نظام حکومت قائم کیا اور فرسی کا نوطار میں ہوا یہی درست میں ہوا یہی مرب اور شیراز میں ہوا ہیران کا علاقہ ہو یا ترکستان کا ہو یا افریقہ کی شمائی پٹی ہو سب جگہ یہ کش و کش رہی ہے اور یہ انسانی تاریخ کا حصہ ہے لیکن میرحال اس پوری جدو جہل میں جس میں سب سے بڑا کردار ذہنے کہ مسلمانوں کا ہے کیونکہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا انتظام ان کا تھا ایسٹ ان کا تھا گورنمنٹ کو کی تھی ان سے اس ملک دیا تھا اور ستنوی صدی سے انگریز یہاں پر داخل ہوئے اور تاجر کی حصیت سے آئے اور دیرے دیرے ایسٹ انڈیا سترہ سو ستہان میں بنگال پھر اس نے خودرہ کیا اور سراج دولت کو شکست دی اس وقت بنگال بہت دولت منت تھا اور بنگال کی دولت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں سلطی انقلاب کی ابتداء بنگال کی دولت سے بنگال سے دولت میں روٹی اس کا تطیقہ کوئلے دھروں میں جلتے تھے اس زمینے میں ان کے پاس نہ گیس تھی نہ اور دوسری چیزیں تھی اور اس کے بعد کارخانے تھے جس میں لوگ کام سکتے تھے وہ کہتی باری معمولی بسم کی ہوتی تھی وہاں تو کہتی کبھی انتظام نہیں پرانا دور جو بسماندگی تھا وہ چل رہا لیکن وہاں سے جب اسپین میں مسلمانوں کے زوان کے بعد فوجیں نکلی ہیں اور پھر انہوں نے قبضے کرنے شروع کیے افریقہ کے مختلف علاقوں پر اور اس کے بعد اندوسکان پر انہوں نے قبضہ ہوا تو پہلے تو تجار کی راشتے سے داخل ہوئے لیکن اٹھانی صدی میں سترہ سو ستار تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے بنگا جو قبضہ کیا اور اس کے دریئے برطانی میں ضرور سلطی اقلاع آیا اور سترہ سو ننہ نبے میں کرناکت میں محسوس کی جو حکومت سلطان دیبو کی تھی جو سچی بات یہ ہے اندوسطان کی آورت ان کی حکومت کو شکست تھی اور کرناکت ان کی ہاتھ میں آگیا حیدر آباد کی اسلامی حکومت تھی اس کی بڑی خدمات رہی ہے لیکن اس نے آفیت کسی میں سمجھی کہ ان کے ساتھ سلطان کر لے گوالیار کی ہندو حکومت تھی جس کو حضرت سید عمش سہید نے دعوت دی تھی کہ مل کر انگلزوں کے خلاف یار کیا لیکن اس نے بھی آفیت کسی میں سمجھی کہ انگلزوں سے صلاح کر لی وہ کی حکومت تھی اور اس حکومت میں سید سہید ایک آس تک رہے اور فوجی ٹریننگ بھی لیتے رہے لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا انہوں نے محسوس کیا یہ حکومت بھی انگلزوں کے دامن کی پناہ لے رہی ہے اور ان سے صلاح کر رہی اکثر ریاست انگلزوں صلاح کر رہی تھی جو مصطفیل سامنے آر 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 جو جگل لیتا اور جنہوں نے ٹکر لی جھوڑت بندہ لگ ان کو پھر شاہدت کے جان روش کر بندہ اس طرح ہاتھ سکھ گیا اور بات بڑھتے بڑھتے سترہ سو نحنان دلے میں جنوب میں انگلز انگل بلوار سے کیا اور اٹھار سو تین میں دلی میں جھنٹے کر دی صرف تین سال چار سال مشکل سے تین چار سال کی مدد میں جنوب سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تین دلی میں ان کا قبضہ ہو لیا اور دلی میں قبضے کے بعد حضرت شاہد عبدالعز صاحب عبدالعالی اس وقت حیار تھے اور بیمار سے ظاہر و نظار تھے انہوں نے اس وقت اعلان کیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ سلطان دار حر ہو چکا ہے یہ اس اعلان تھا موطف تھا فیصلہ تھا جس نے حضرت سید احمد شہید عبدالعالی کی تحریک کو پرما کیا جو تحریک سے دعوتی کام کر رہی تھی دعوتی کام تمہید کے لئے جہاد کے لئے تیاری آسان تو نہیں پہلے سین برایا جائے دعوتی بنا جنوری تھا لوگوں اسلام کے لئے پہلے خریب کیا جائے جذبہ کی مانی پہلا کیا جائے تو یہ کام پہلے کیا گیا پھر اس کے بعد کی مہم چھڑی گئی فالستان سے چھڑی گئی تھی کشمیر کے راستے سے انگستان میں داخلہ ہوتا ہوگا اگر اس تکر لی جائے گی لیکن بعد اکر سکھوں سے جن پہلے سید صاحب اور اشمائل شہید صاحب شہید ہو گئے اور پھر ان کے خلافہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے اور اس میں کوئی شکش ہوا نہیں ہے کہ اٹھار انیس سو سہت الیس تک حضرت سید صاحب کے خلافہ اور خلافہ کے خلافہ ہی اس ملک میں جد و جہد کرتے رہے جہاد کی تحریک چلاتے رہے ملک کی آزادی کرکام کرتے رہے لائے اسی سلسلے کی کڑی تھے مولا قاسم نامود بھی اور رشید حمد جنگوی بھی اور اسی سلسلے کی کڑی تھے شک الہن اور شک الہن میں وہ تحریک چلائی کی بہت 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 عالمی سطح اپ جس تحریک جرمانی کو افغانستان کو روس کو حجاز کو ترکی کو جوڑنے کی پوری پلاننگ کی تھی اور اپنے مبایندہ انہوں نے برلن دیجے مسکو دیجے کابل دیجے حجاز دیجے اسٹمبول دیجے اگر ان کی تحریک کامیاب ہو جاتی اور انہوں نے تیار کر لیتے تو انہیں کے ذریعے سے ملک آزاد ہوتا اور یقینا وہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہوتی لیکن اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہوتی ہے اس کا ظہور ہوتا ہے مخبری ہوئی